پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے ناجامی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا نابی اللہ تخیر محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا شیر پنجاب موجود ہیں لیکن ہم معذرت کے ساتھ اپنے قریبی معزز مہمان حضرت مولانا بلال معاذ صاحب کو میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ایسی بیان کریں گے آپ ہیران رہے جائیں گے دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں بلال مجاہد صاحب جہاں بھی تشریف ہوا وہ سٹیج پر تشریف لیا ہے مہربانی ان کے آنے سے پہلے حضرت مولانا صاحب کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہو جانا چاہیے افریقہ امریکہ انڈیا پوری کہنات کے اندر پتا چل جانا چاہیے کہ آج دی پال پار کا یہ ایک قسمہ دی ہوت یہ چرستہ تھتیڈی کے اندر محمد کے خلاموں کا اعتماع ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مکہ شان مدینہ حضرت مولانا بلال مہاد صاحب حضرت مولانا بلال مہاد صاحب شان مولانا بلال مہاد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھلو کے گلہ کرنی ہے اچھی بات نہیں اس حسنی مقدس دا تذکرہ ہو رہے ہیں جہاں لوگ اچھی کائنا چنا کسی دی ذات تینا بات ہیں سامین محترم ہما کسم دی حمد و سنا تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات بھئی یہ دی کو بان کرو کی در کیا ایسا ہونڈا اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے بات چھیک جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز غوث عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اکرب علیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو الارش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلے عبد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے نرود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسد تو صاحباب نے میرے تو قبل میرا لخت جگر حضرت مولانا عطیق الرحمان پسروری حافظہ اللہ تعالی بڑا ولولا انگیز تو سا خطاب سنیے اللہ اس میرے بیٹے دی زندگی دے اندر عمر دے اندر قوت بیانی دے اندر خطابت اور ذہانت دے اندر علم اور عمل دے اندر اللہ برکت اطاف فرمائے میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عزمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ اور میں قرآن دی ایک صورت دا کچھ حصہ پڑے ہے اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات انہوں پیدا فرمایا بعض نے کہا چودہ ہزار مخلوق بعض نے کہا اٹھارہ ہزار مخلوق بعض نے لکھیا کہ ستر ہزار مخلوق لیکن حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو لشکر اور مخلوقات دا علم جڑے وہ کسے جن انسان دے کول نہیں صرف رب رحمان دے کول لیکن ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اللہ بنا ہے وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْاَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِينَ پھر پوری انسانیت وچوں بات توجہو نا بھئی آسامنے گلہ کر رہے ہو اچھی بات نہیں یہ اچھی بات نہیں آسامنے گلہ کر رہے ہو اچھی بات نہیں پھلی جے گلہ کرنی آنے میر بانی کرو چلے جاؤ پوری انسانیت وچوں اللہ نے ایک لاکھ چوی ہزار امبیان افضل بنایا پھر ایک لاکھ چوی ہزار امبیان وچوں اللہ نے تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسولان افضل بنایا پھر تین سو پندرہ یا تین سو تیرہ رسولان دویچوں اللہ نے پانچ رسولان وعظمت والا بنایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہ پنجا رسولان دویچوں اللہ نے حسب نسب جلوت اور خلوت صورت اور سیرت دے لحاظنا سب تو اللہ سب تو بالا اگر بنایا ہے تے او آمینا دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات دے اندر کلمے دے جوز گینے نے دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر حیرانگی دی بات اے وے کہ کلمے دے پیلے جوز دے حروف وی بارانے تے دجے دے حروف وی بارانے یعنی محمد رسول اللہ دے حروف وی بارانے اور عربی گریمر دی رونا جملے نو مکمل کرنواستے ویچ واؤ لے آن دی جان دی لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویچ واؤ اللہ نے نہیں آنی کیا انہی آن دی اس وجہ تو اللہ نے صدعی کہہ دیتا ہے کہ جنہیں میری ربوبیت رو مننے او میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے آپ دی رسالت رو ہی مننے جس طرح میرے رب ہونتے انہیں ایمان لے آن دے اس طرح میرے پیغمبر دے مصطفیٰ ہونتے بھی ایمان لے آئے جس طرح انہیں میری ربوبیت نو مننے او میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو مننے جس طرح انہیں منو علا کلی شہین قدیر مننے او میرے پیغمبر نو شراج مونیر بھی منن اور کلمے دے دعا جزاں دے اٹھے توجہ رب نے نکتہ نہیں پایا لا نکتے تو کھالی ہے اے لا نکتے تو کھالی ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ نکتے تو کھالی پورا کلمہ نکتے تو کیوں کھالی ہے نہ اوپر نہ نیچے اللہ نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نکتہ گوارہ نہیں وہ ٹائیمندہ شریک کیویں گوارہ کرے گا کوئی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ پھر دوسری بات ہے جو دو انسان دنیا جنم لیں دے ہیں خواب بچہ ہے لے حدیث دے کار پیدا ہویا ہے بریلویاں دے کار ہویا ہے دیو بندیاں دے کار ہویا ہے کسے بھی مسئلک دے کار ہویا ہے او دے سجے کانچا ازان کہی جاندی ازان تے اندر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ بچہ دنیا چاہے اون دے سارے نو دسے آگیا ہے کہ ایک نو پوجنے تے ایک نو پچھنے پوجن واسطے رب زلجلال کافی ہے تے پچھن واسطے آمینہ دلال کافی ہے پوجن واسطے پوجن واسطے امام کل کافی ہے پوجن واسطے ہو کافی ہے جدی خدای چی کوئی شریک نہیں تے پچھن واسطے ہو کافی ہے جدی مصطفی چی شریک کوئی نہیں ہن دنیا تے آیا ہے آواز کنیا پہی ہیں دو کنیا پہی ہیں تے جدو ہے بچہ تھوڑا بولن لگ دا ہے تے ماماں دی ہیں پتر پڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توتلی جی زبان جو ماں کلمہ پڑھن دی کلمہ گو دی زبان تے چڑھ دا یا نہیں چڑھ دا لیکن ماں دی یہ پتر پڑھ پڑھن دیو نا کلمہ ہن بچے دی تھوڑھ لی جی زبان تے پہلے ذکر خدا دا ہے تے بات جو ذکر مصطفیٰ دا ہے ہن اے بچہ جو مسجد پڑھنے ہون دے ہیں تے کاری صاحب انہو سبحانک اللہ تو نماز شروع کر دے یاد کرانی شروع کر دے یہ نماز یاد کردہ کردہ پہنچ دے اتاہیاتو للہ والسلواتو والطیبات جدو اتھے پہنچ دے توجہ میرے وال پہلے ذکر خدا دا ہے اگے السلام علیکہ ایوہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ بات ذکر مصطفیٰ دا ہے اگے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بات میرے نبیدے صحاب دا ذکر ہے اگے اندہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعشہدو انہ محمدن عبدوہ ورسولہ پھر ذکر خدا دا ہے بات ذکر مصطفیٰ دا ہے اگے اللہ سلے علا محمدن وعلا آل محمدن پھر میرے پیغمبر تے درود پڑھ دا ہے نماز دے اندر لوگو پھر ذکر مصطفیٰ دا ہے نماز مکمل ہوئی ہے بندہ دنیا تے اٹھے جوان اندہ ہے جدو ادھے نکا دا وکہ دا اندہ ہے مولی صاحب ادھا نکا پڑھان لگے نے تے پڑھ دیاں پڑھ دیاں خطبہ وعشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وعشہدو انہ محمدن عبدوہ ورسولہ پھر مولی صاحب نکا دا خطبہ پڑھ رہے نے پھر پہلے ذکر خدا دا ہے بات ذکر مصطفیٰ دا ہے یہ بندہ جدو دنیا تفاہ ہو تو جاندہ ہے یہ دی میت اگے پہیے جنازہ پڑھا ہے جاندہ ہے پڑھ دے ہو نا بولو جنازہ یرکو کر دے ہو بولو جنازہ یرکو سہیدہ کر دے ہو کیوں نہیں کر دے بولو کیوں نہیں کر دے اگے میتے اگے کیے میتے ان سیانے بیانے دنا پرے پچاہ دے لوگے تھے بیٹھے ہو یقینا تو جڑکی بھی سال لگا دے جدو میت ہوئے نبی دی میت ہوئے ولی دی میت ہوئے صحابی دی میت ہوئے بابہ فرید دی میت ہوئے بہاودین ذکریہ دی میت ہوئے حضرت علی حجویری دی میت ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی دی یار جدو میت چار فٹ اٹھائیں او دو رکوت سجدہ نہیں کرنا تو جدو چار فٹ اٹھائیں پھر رکوت سجدہ کیا ہوئے بولو پھر کیا ہوئے کوئی سمجھ آئی جی کہ اگلی بھی گئی جی اللہ نے انسان دے جسم دے ہر چیر ڈبل لائی اکھاں ڈبل کان ڈبل ہاتھ ڈبل پیر ڈبل تو سیر ایک کوئی لا ہے سیر کیوں ایک کے ہر چیر ڈبل لائکے پی تیرا ساروی ایک کے تو جکان واسطے میرا در وی ایک کے ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دا ہے ایک سر در در تے جکدہ سونا نہیں لگ دا تو اس واسطے جنازے دی پہلی تکبیر تو بات کی پڑیا جاندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابد و ایا کنستائین سورت فاتحہ پڑیئے نال قرآن دی سورت پڑیئے اس تو بعد پھر اللہ اکبر دجی تکبیر تو بعد کی پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد پڑھ دے ہوگے نہیں سورت فاتحہ دے چلو روڑا ہو یا پھر کوئی اندہ پڑھ نہیں ہے کوئی اندہ نہیں پڑھ نہیں لیکن دروش شریف دہ دے روڑا کوئی نہیں نا وہ بولو دے صحیح وہ دے سارے ہی پڑھ دے نہیں نا اللہم صلی علی محمد و علی محمد دجی تکبیر تو بعد ذکر پھر مصطفیٰ دا ہے درود میرے پیغمبر تے آقا دی آل تے درود پڑھ دے جنگ ہے لوگوں جنازے دی تیسری تکبیر تو بعد پھر دعا ماں پڑھی ہیں جنگیاں نے جنازے دیاں چوتھی دو بعد سلام پھر آجانگا ہے آئیے بچے سے میت نو لے جایا جانگا ہے قبرستان دے اندر جدو ایدی قبر دے اتے کھڑے آجانگا ہے میت نو قبر چلان لگے آن تے قبر چلان دے آن کی پڑھی دے بسم اللہ وعلاملت رسول اللہ پھر مصطفیٰ دازی کرے جدو لاحچرہ کے اتے منا محمیٹی پا دیتی ہے آسمان تو فرشتے آگے نے پوچھ دینے من ربوں کا تیرا رب کونے آندہ ربی اللہ کچھ یا جانگا ہے من نبیوں کا تیرا ماں دینوں کا تیرا دین کےڑا ہے آندہ دینی الاسلام کچھ یا جانگا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کونے تے گال سن لو تھٹی دی والیو پندے و باسیو اگر کہے میرے نبی آدم نے جو آپ درست نہیں اگر کہے میرے نبی ابراہیم نے جو آپ درست نہیں اگر کہے میرے نبی موسیٰ عیسیٰ نے جواد درست نہیں وہ میرے دوستہ ہوتے اے نہیں پچھا جانا من پیروں کا تیرا پیر گیڑا ہے گیڑے پیر دی تو بیعت کر کے آیاں گیڑے پیر دا مرید رہے ہیں نا نا قبر دے اندر کسے پیر دا نام نہیں یہ چلنا جدو کسے نبی دا نام نہیں چلنا پھر پیر دا نام کیویں چلے وہ تھے پچھا جانا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کونے جدویں کہیں دے میرے نبی محمد نے ارشان تو آوازوں دیئے فَأَفْرَشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ پھر فرمایا میرے بندے نے ساچ بولے آئے کہ دی کبر دے اندر بستر بھی جنت دا لگا دیو لباس بھی جنت دا ہی پہنا دیو تے جنت دی کھڑ کی تے درواز آئے دی کبر دے اندر کھول دیو ہن ماں دی مہت تو لکے مہت دامنا گو دے ماں دی گو تو لکے کبر دی گو تک لہت تک پہلے ذکر خدا دے تے باچ ذکر مصطفیٰ دے ذرا توجہ فرمایے وَرَفَانَ آلَا کا ذکر رکھ میرے آمحبوبہ کائنات دے اندر ازا ذکر تو ذکر تمائی جتے میرا ذکر ہوئے گا اوٹھے نال تیرا وی ذکر ہوئے گا اگر کائنات دے اندر جتے میرا ذکرے اوٹھے تے رازی کرے کائنات دے اندر محبوبہ اوٹھا تھا نہیں جتے تیرا نا نہیں تے بابا جی فرما دے نے اندر وَرَفَانَ آمَ آدَا کی تا رحمان میں نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر ویچ پہنچے اوے کو نام سرکار دا نام محمد والا اچھی کہہ دےو صلی اللہ علیہ وسلم تے چار چفر پیان سونے دیا تم مانی خلق مٹھے سو شید کر دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامیوت فضل غفار دا نام محمد والا توجہ میرے والے اللہ تو انہوں سارے انہوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے اچھی کہو آمی اوہ پتروں اہی در تو ہی میرے علوے کو تو ہی گلہ نہ کرو اوہ مہ دیو لہ دلیو مکھڑوں اہی در میرے علتیان جلسہ سنو اللہ میرے گسے ہون لے توجہ اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان میرے اے وچے ہی جے پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نہ شو نہ لے رومی پلوان نی اے شامی اندر رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا جے نئی اعتبار چلو مکہ شریف نی جس دابانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان زیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا عالم نشرا حلق صدرک نوازیا جیڑیاں عظمتاں توانو دیتیاں نے او ایک لاکھ چویہزار امیاد ویچوں کسے نبی نو نہیں دیتیاں پہلی گالے وے سات ایسیاں خوبیاں نے ایسیاں فضیلتاں نے جیڑیاں اللہ پاک نے ساڑے نبی نو دیتیاں نے او لوکوہور کسے نبی نو نہیں دیتیاں پہلی گال اوتی تو جوامی القلیم جام کلم اللہ نے ساڑے نبی نو دیتے نے پیغمبر دی ایک حدیث لالبو میں ایک حدیث دے ایک ایک لفظ دے او دی رحمت دے او دے کرم دے نال میں حدیث دے ایک جملے دے ایک ایک جمعہ پڑا سکنا وہاں لیکن مطالب دے مانی دے لہادنا بہت وسیع و عریض نے آقا نے جام کلم اللہ نے عطا کی تے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتاوروں سے کھول نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں دجیب آتے وے و نصیرت بر روب ایک مہینے دی مسافت دے اوتے دشمن تے حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے میرے محبوب دا اس صفت نہ اس خوبی نہ اللہ نے اپنے نبی نو نوازیا ایک لکھ چوی ہزارم بیا چو کسے نو نہیں نوازیا تے تیسری باتے وے آقا فرما دے نے اللہ نے مالک نیمت وی منو دیتا ہے میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے نہیں کیتا آئیے میں کتاب الجہاد سیو البخاری پہلی حدیث لگا سنان حضرت نبی یوشہ بن نون نکلے نے جہاد واسطے اینا دے نالے نا دی فوج سپائی نے اعلان کر دیتا ہے ترن لگیاں جدے مکان دی چھت کوئی نہیں ہووی نہ آئے جدیاں بکریاں گبرنے ہووی نہ آئے جدی شادی نوی ہوئی ہے ہووی نہ آئے باقی سارے آجو جدو میدان جہاد چھ پہنچ دے میں سامنے سورج گروپ ہو رہے ہیں تیان دینا اے سورجا تُو بھی اللہ دے حکم دا پابان دے تی میں بھی اللہ دے حکم دا پابان دا اللہ کوئی نہیں میں لے کر دی کوئی مسئلہ نہیں سیاسی رہنماء افضل نے کہ نبی پادی حدیث افضل ہے دیکھو نا کیسی گاہ لے یہ تھے سیاسی افضل نے کہ پیغمبر افضل ہے میں حدیث سنا رہا ہوں اندرے سیاسی رہنماء دا استقبال کر دا صاحب لا آؤں دے اکیڑا سیاسی آئے ویہا کہ میں ہوتا استقبال کر دا توجہ ادھر میرے آدھ میں بعد حدیث سنا رہا ہوں سنیے کتاب الجہاز سی البخاری نبی یوشہ بن نون نکلے سورج گروب ہو رہا ہے جاندے نے سورجا تم ہی اللہ دے حکم دا پباندے تے میں ہی اللہ دے حکم دا پباندہ اللہ سورج نو کھلار دے سورج کھلو تا رہا ہے سورج کھلو تا رہا ہے نبی لردہ رہا ہے ادھروں فتح ہو گئی سورج بھی گروب ہو گئی ہے سورج بھی غروب ہو گئی ہے مالِ غنیمت ملے ہے ٹیر لگنے وڈے وڈے ٹیر لگ گئے مالِ غنیمت تے نبی اپنے ساتھیانو لے کے پناہ ہو گئے کہنے لگے آسمان تو آگ آئے گی کھا جائے گی لیکن آگ آئی نہیں ایدھر توجہو میرے وال آگ آئی نہیں انہیں کھا دائی نہیں نبی سمجھ گیا ہے اِنہ مالِ غنیمت جو چوری کی تھی یہ ہن نبی یوسیٰ بن نون انہیں آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو نا ایسرہ کر کے آئے ایک بندہ بیعت کی تھی جنہیں قبیلے سے نا ہر قبیلے دے سردار نے بیعت کی تھی ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا ہے جدو چمٹے آتے ہیں انہیں باقی سارے بھی آؤ نا بیعت کرو وہ دے قبیلے دے دو بندیاں دا ہاتھ پھر جوڑ گیا فرمایا جو چوری کی تا جے لے کے آؤ انہیں گائے تا سار چوری کی تا سی سونے دا مالِ غریمت جو وہ لے کے آئے جدو مالِ غریمت دے اتے رکھے آئے اللہ اکبر قبیرہ تے آگ آئی تے کھا گئی دو ہجری دے اندر گزوہِ بدر ہوئے ہیں دو ہجری دے اندر تے مالِ غریمت مسے نوی دے اندر آئے ہیں تے نبی علیہ السلام ٹیر لگ گئے ہیں جگانے پیر بیٹھ گئے اللہ میرے واسطے کی حکمیں آسمان تو آواز ہوں دیے جبریل میرے محبوب کو جلدی جاؤنا اسیوں نواز سے پورا قانونی قیامت تک چینڈ کر چھڑے آئے فرمائے فَقُلُو مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مِمَّا غَفُورُ الرَّحِيمُ مِمَّا غَفُورُ الرَّحِيمُ سوڑے مالِ غنیمت خود بھی کھاؤ یارانوں بھی کھاؤ ہن قیامت تک جنہیں تیری امتی جہاد کرنگے مالِ غنیمت میں ہونہ واسطے حلال کر چھڑے ہن قیامت تک آسمان تو آگ آئے گی نہیں تیری امت داوی مالِ غنیمت کھائے گی نہیں یہ کنیا چیز آگئی ہیں اگر چوتھی چیز آگئی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْتُبَادُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُحُورًا اللہ نے پوری زمین میرے نبی واسطے مسجد بنا دیتی ہے کسے نبی واسطے نہیں بنائی یہودین مال پردہ اپنے کلیسہ چاہ مجوسین مال پردہ اگدہ سامنے ہندو نمال پردہ اپنے مندر چاہ ہسائی نمال پردہ گرجے چاہ مجوسین دی نمال آگ تو علاوہ نہیں ہوں دی جب تک آگ سامنے بھالے گا نہیں عبادت نہیں کرے گا ہندو دی نمال مندر تو بھار نہیں ہوئے گی ہسائی دی نمال گرجے تو بھار نہیں ہوئے گی لوگوں یہودین دی نمال کلیسے تو بھار نہیں ہوئے گی کہ جزوں میرے تیرے پیردیاں واریاں یا میرے محبوب جی اٹھان دے وارے تو علاوہ جتے ڈنگر بجے نے وہ تھے نماز نہیں پڑھنی چورستے چھے نماز نہیں پڑھنی جتہانی لوگ آ جا رہے نے وہ تھے مسلح نہیں ڈالے نا روڑی تے نماز نہیں پڑھنی ہمام چھے نماز نہیں پڑھنی کبرستان چھے نماز نہیں پڑھنی یہ پانچے جگہ ایسیاں نے جتے نماز نہیں پڑھنی باقی پوری زمین میں تو آڈے واسے مسجد بنا دیتی ہے محبوب جی جتے دل کر دے نماز پڑھ لو کبھول میں کر لوانگا ہر شاندیا مالکا میرا عمتی کل ہے بکریاں چار دے ڈنگر پہ چار دے جنگل دے اندرے ہر شاند والے او دا دل کر دے مسافرے کل ہے نماز دا ٹیم ہو گیا ہے او دا دل کر دے میں ستایاں نمازان دا سواب لوا اللہ او دا بڑا دل کر دے فرمایا میرے محبوب جی اپنے عمتی نو کہہ دےو اگر کل ہے ازان پڑھ کے تکبیر کہہ کے امام پڑھ کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے ہو دے مقتدی بنا دے وانگا میرے تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مولانا یوسف بسروری صاحب میں آسمان دے فرشتے ہو دے مقتدی بنا دے وانگا کنی یہاں گلہ ہو گئی ہیں چار تے پنجوی گیڑی ہے وَأُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْكِ میرے محبوب جی یہاں تُن پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا الٰہ قَوْمِهِ نبی نُوح آئے ایک قوم دے رسول بن کے آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آئے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آئے کوئی دسان دا نبی بن کے آئے کوئی وینہ دا نبی بن کے آئے کوئی تینہ دا نبی بن کے آئے کائنات دے اندر کوئی تسیل دا نبی بن کے آئے کوئی زلے دا نبی بن کے آئے کوئی ڈویزن دا نبی بن کے آئے کوئی شرق دا نبی بن کے آئے کوئی غرب دا نبی بن کے آئے کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آئے میرے اَن محبوبہ جی دو تیریاں واریاں یہاں وَا اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْكِ كَافَ وَمَا اَرْسَلْنَا قَا میرے محبوب جدو تھو آڈیاں واریاں ہیاں توانو میں شرک دا نبی نہیں بنایا غرب دا نبی نہیں بنایا شمال دا نبی نہیں بنایا جنوب دا نبی نہیں بنایا دسان دا نبی نہیں بنایا ویاں دا نہیں بنایا تیاں دا نہیں بنایا ساڑھے نو سو سال واسطے نہیں تجھے آئے بلکہ سونیاں جتو تک میں ارشاد رب دی خدا ہی ہوئے گی اوتھوں تک تیری مصطفی ہوئے گی وَا اُرْسِلْتُ عِلَى الْخَلْقِ كَافَ یہ پانچوں ہو گئی ہیں آگے چھٹی فرمایا وَا خُوتِ مَا بِيَا النَّبِيُونَ ختمِ نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ہے کہ محبوباتوانو بنایا ہے یہ بھی میں صفت کسے نو نہیں دیتی ایک لکھ چوی ہزار امبیاء دنیا تے آئے ہر نبی نو میں نبوت دا تاج پہنایا ہے محبوبات جدو تیری واری آئی تے نو نبوت دا بھی پہنایا ہے تے ختمِ نبوت دا بھی پہنایا ہے جنہیں نبی آئے سنہ وہ دنیا تو گئے تے نالونا دی شریعت بھی گئی نبوت بھی نالی گئی تے جڑا اس تو بات ہوندہ ہی پھر او دی نبوت شریعت چل دی سا جڑا نبی گیا ہے او دی نبوت شریعت نال گئی لیکن ساڑھے پیر دنیا تو چلے گئے نے آپ دی نبوت بھی قیامت تاکے آپ دی شریعت بھی قیامت تاکے اونا نو نبی آئے اونا وہ بولو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِرْ جَعْلِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا ایک قرآن سُنے آجے آقا فرمان دینے مَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ حدیث بھی سن لو نا سلاسو نا قضابو نا دجالون لو کو قیامت تک تی چوٹے نبیاں ہونگے قُلُّ هُمْ يَزَعْمُ اَنَّهُ نَبِيونَ وہ کہن گے ایسی نبیاں کئی لوگوں نا نو اپنے نبی بن لینگے لیکن ہونگے وہ چوٹے دجال بیمان مرتد ہونگے تی چوٹے نبیاں ہونگے پھر قیامت قیم ہوئے گی فرمایا وہ کہن گے ایسی نبیاں لیکن لو کو سن لو انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین جے ہون مرزئی آن دینے کہ خاتم دا مانا انگوٹھی ہے خاتم دا مانا مورے لیکن سونیا تُسی آن دیو میں خاتم النبیین ایدہ ترجمہویں دستیوں کیے فرمایا اللہ نبی عبادی میرے تو بعد قیامت آسک دیئے نوان نبی نہیں آسکدا فرما گئے حادی لا نبی بولو لا نبی عبادی ہون کوئی کانا پہنگا ڈیڑھ بینڈ بول دے نہیں ایک بطی علا نبی ایک بطی علا ٹراک موٹر ویالے سڑکتے نہیں چرن دے اسی ایک بطی علا ایک کنجر نو نبی کی میں مان لائی یہ نبی بھی چنگا لبی ہے میں دنیا دیکھ کوئی بغیرتی کوئی ایسی بدکاری لے کے مرزے بھئی مان دی منو دیو کاغذ دے اگر او دیا کتابہ چھو دی بغیرتی ثابت نہ کرا یوسف مضروری مسئلہ کہلے ادید چھڑ دے گا میں چیلنج کیتا ہے کراچی تو خیبر تک کراچی دے اندر اگلے دن بہت بڑی کانفرنس ہوئی ختم نبوت میں اتھے بھی بات گئی گناہ مرزیو مرزے دا کوئی ساڑھے سامنے رکھو لے کے اگر او دیا کتابہ جو ثابت نہ کری یہ مضلقہ ہل دی چھڑ دیا میں کہا دنیا دی کوئی برائی بدکاری مرزے غلام عمد قادیانی ایسی ہے ہی نہیں سی جڑی موجود نہ ہوئے دنیا دی کوئی ایسی خوبی ہے ہی نہیں سی جڑی آمینہ دلال جو موجود نہ ہوئے کوئی خوبی ایسی لیا ہونا میرے سامنے پیش کرو تو آکا جنہ ہوئے ہی خوبی نہیں مانگے ایک بہت بڑا یہودی رائٹر گدرے ہے انہیں کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ ہو دا نامیں کی نامیں مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے سو عظیم انسان انہیں اس کتاب تے ٹیٹل تے پہلا نام لکھی ہے دی محمد پیس پیا اپانہن کہ دنیا دا سب تو بڑا عظیم انسان کونسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے تکبیر عظمت مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی تعایدار ختم نبو مارے تکبیر مولانا یوسف بسروری صاحب شہر پنجاب یوسف بسروری صاحب مائیکل ہارٹ نے اس واسطے نام نہیں لکھیا پہلا پہلا اس واسطے نام نہیں لکھا کہ مسلمانہ دا نبی یاو ماندہ نہیں انہیں تھلے وجہ بیان کی تھی اور جڑی میں وجہ پڑی میں پڑھ کے حران ہو گیا آندہ نڑے نوے انساناتی سیرت دا مطالعہ کی تھا ہر بندے تھے پانچ استاد کے ہی تھے دس کے ہی تھے تیرہ کے ہی تھے بارہ آندہ دنیا دے اندر ایک واحد شخصیت محمد تھی ذات ہے جدا زمین تھی ترتیت اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے پیجئے انہما انا بستو معلمہ استاد مخلوق چو کیوں نہیں انسانی یہ چو کیوں نہیں بنایا ہے اس واسطے استاد شگیرد نہ لو آلہ ہندہ ہے پاہ میں شگیرد جتے مرضی پہنچے استاد استاد ہی ہندہ ہے یہ وہی ہے نا پھر فرمایا سونیا تیرے نہ لو آلہ زمین دی ترتیتے ہیں آلہ ہی کوئی نہیں میں تیرا استاد بناوا کنوں ہیں وہ بول دے نہیں تیرے نہ لو آلہ ہے ہی کوئی نہیں اگر کوئی آلہ ہے دلیا ہو بولو سبحان اللہ اشرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرامی الالمسجد الاکسل بھارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیر البسیر وَنَّجْمِئِ اِذَا حَوَا مَعَزَلَّ سَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ اَنِ الْحَوَا انہو وَا الْحَوَا اللہ ولو جبریل نوں حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آنکھیں جا کے تے میرے محبوب نوں توں ساڑی علف تاندہ آکے مل پا جا نہ لے ستہ آسمان نہ دی سیر کر جا نہ لے اپنی دس دس آ جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نوں اینج آ جا جبریل تو جان دا نہیں کلیاں کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیا دل دے باہر اندر تھاٹا مار اٹھیا آج علف تا اس دل دار دیا آج جبریل ویکیا ویچ حجرے آن حضور ارام فرمارے میں اکھا نید ویچنے جاگ دا دلے پر تار دل دور پوچھا رہے نے اوے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چال پران دی مار جگا رہے نے عدب نال جگا کے عرض کیتی توانو بالی تالہ بولا رہے نے ملک سارے تک دینی را تیرا حورا طالب نے سب دیدار دیا ویچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیا وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجرے باہر الحمد پڑ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شول حسن دے دور تک جان لگے ملک سارے انوریاں عشقوں کے آشانہ ویغ کے میری سرکار دیا آج دی رات ویچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دل تار دیا پھر میں کیا ہونا کہا دیا ستر ہزار پردہ درمیان دے اندر اللہ دے درمیان تے پیغمبر دے درمیان ستر ہزار پردہ جڑے لوگ آنگے نے نبی پاگ نیرا بنو جفا پالے آ ایڈا چوٹے جو میں بلینو آنکھو اوٹے گلہ دی سمجھا ہوں کتاب اتوحید قڑل ہے صحیح بخاری قڑل ہے اما جی عشاء فرمادیاں نے جنہیں کیا کہ نبی پاک نو علم غیب انہیں چوڑ بولے آ جنہیں کیا کہ نبی پاک نو اللہ نو ویکھیا انہیں بھی چوڑ بولے آ ستر ہزار پردہ اللہ اندین نیت دیر دوسی صدقے خوش کرنا ہے مہتے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آنڈائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آچے تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں بابا جی سمسان بڑی کمال دی گل کر گئے ہم نے سترین صدیق فاروق حوری تو فل کانتے آجا چپ کر کے بھراکتے چڑھ کے لیل اسرا اکسانوں سجا جا چپ کر کے اکسا دے وچنے نشان کہی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی مو چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکتاں پڑا جا چپ کر کے او تھو مار پلاک برا کی ہوتے لہزے ہفت وچ افلا کی ہوتے جتے کوئی وی نبی آسکیا نہیں او نہ جگہ تے آجا چپ کر کے صدرہ تے چھڑ جبری لینو تے برا کو رنگ رنگی لینو راف راف دے را کٹ ویک چڑھ کے باقی سفر مکاجہ چپ کر کے اللہ تو انہو سارے انہو پیغمبر دا گوانڈ دے تے نبی دے ہاتھ چو دے کوسر دا پانی دے کچھ ہی کہ دے آمین پیغمبر دی عظمت اور شان ورفان آلہ کا ذکرہ ذرا غور کیجئے ایسے ہی ہے تیرے نے ورفان آلہ کا ذکرہ کا کا فرمان دے میرے کئی نام نے ہن میں حدیث سہی بخاریدی لگا پڑھ اگے بھی بخاریدی سنائیے قرآن سنے ہیں نالی حدیث سن لوو انہا لی اسماءن لوکو میرے کئی نام نے انا محمد و انا احمد میں محمد ویاں تے میں احمد ویاں محمد کنوں کہیں دے نے جدی سارا جگ طریف کرے تے احمد کنوں کہیں دے نے جدا سارے جاگنا لو وعد کے عرشدے رابطی طریف کرے انہوں احمد کہیں دے نے انہوں کائناچ کو ایسی شخصیت ہے ایسی چیز ہے جڑی آقادی طریف نہیں کر دی وہ بولو تے سیار دشمن بھی آتی ہیں طریفہ کر دے رہے بولو کر دے رہنے کے نہیں ورفانا اللہ کا ذکر اک آقا فرماندے نے میرا نام حاشر ویئے وانالحاشر میں حاشر ویئے حاشر دامانہ کیئے اللہ قیامت دے دن پوری اولاد آدم نو میرے قدماتے کٹھا کر دینگے فرمایا لوگو آنا الماہی میں ماہی ویاں میرے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دینگے وانالعاقیبو میں آکیبیاں لئیسا بادہو نبیون آقیبو نواندے نے جدے تو بعد قیامت تک نوان نبی بولو بولو نوان نبی نہیں آئے گا آیا مزمیل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا دردی پکھی آندھا ساکیتی سے آندھا بن کے رحمت الللعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نظیر آیا رب کلیا نور مبین آیا ایک قسم رب دی پوچھ حسین کو لوگ کائنات وادہو سین آیا عزمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حقامِ مصطفیٰ نارِ تکبیر اچھی شان والا ادھر میرے الوے کھو اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی پیغمبران تو زمین والے اندھی کی گل کرنی شان ننگ گئے اگے امبران تو جدی ملے نامی سال جگ اندر کوئی نکل وے کے بار اندر آن تو حسین ہو پرسول دی ملے جس نو وے کھا کون ودے او دے نمبران تو اللہ وکر کائناچ کو ایسا لیا ہو اہمی کہنا میں لب کے لیے آماں کی تو سونا تیرے نار بول دے نہیں لبن ٹون ٹو رہے ہیں تو آنا سانویں وابی نبی جی شان ہی نہیں بیان کر دے میں ہیر دی شان بیان کرنا بھی وہ بول دے نہیں کی ہو گیا جیو نا بولو لب کے لیے آماں لبنہ کتھویں ہوتے ہیں گئی کول نے لبنہ لے کتھا ہے او دے کول نے جرا حاضر ناظر زندہ انہوں لبن دی لوڑ کوئی نیتے نہ لے لبنہ کتھویں کائناچ کے ماندی کوکھنے اڈا سونا جنیا ہے ای یہ ڈا سونا ہے تو کھاؤ سانو پوچھ اسی گیا نیا اسی آنیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا متنی مکا گیا سیر اسمانو کر کے راتو راتے آ گیا کوئی لوڑ نہیں سرین دیتی پوراں پنا جان دی جاگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی آئے ناچ کوئی ایسا ہی ہے وہ خواہ دے سیر نا اے ڈا سونا دوسرے پیر دی بیعت تاں کری دی ہے پہلا پیر چھوٹا ہے پہلا پیر کو جا ہے یہ وہی ہے نا وہ بولو دے سیر پیس رہی ہے نا میں کوئی گالی نہیں دے رہا میں دنیا داری بھی بات کر رہا دوسرے پیر دی بیعت تاں کری پہلا پیر جنا مڑے پڑے ہیں نا وہ چھوٹا ہے تو سونا بھی نہیں جنہوں پڑ لگا ہے سونا بھی بہت ہے تے ہوتے تو وڈا بھی بہت ہے تو اتو آواز ہوں دیئے میرے محبوب انہوں چھٹ کے دوسرے بیعت کیوں کرنا ہے میں تے تو وڈا بھی کوئی نہیں بنایا دے نا سونا بھی کوئی نہیں بنایا یہ بنایا ہے کسے ماندی کوکھنے جنے ہیں جی دے اتے حضوری دی مور ہووے دلہ ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نلبے جان تیری مٹ کے تے احسان مٹ ہو جا سندا روے ارشاندہ جج تے نو یوسف پسروری ہو جی ریٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آن دی کملی والے دے بھوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریت کوئی نہیں ہیڈا فسے ساڑا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا ساڑا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بات اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اتاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیڑ کوئی نہیں فانو پتہ ہی نہیں حیلِ حدیث اپنے محبوبنا کنہ پیار کر دے ساڑا تے پیر وی ایک کے ساڑے سیردہ مالک خدا ہے تے دلدہ مالک مصطفیٰ ہے فسیانِ اللہ ساڑا سیر جھگے گا تیرے آستانے تے جھگے گا ایک گردن کٹ سکتی ہے پر تیرے آستانے تو علاوہ کسے غیر اللہ دے دھردے جھک نہیں سکتی اے دیل جڑ ہے یہ بھی تڑپے گا تیرے نبی دی محبت تڑپے گا یہ دیل چھوٹا جائے یہ دوچہ نبی دی محبت تو علاوہ دوچہ کوئی عہدہ ہی نہیں کریے وہ بول دے نہیں لوکانہ دیل ایڈہ ہے اہی دنوں بھی آگیا ہے اہی دنوں بھی آگیا ہے کوئی نتوشہ آگیا ہے کوئی فتوشہ آگیا ہے کوئی کوئی آگیا ہے یہ دیل ہی بڑا بڑا ہے ایڈہ چوڑا دل اے محبوب نے چھڑکے غیرہ دی محبت پا رہے ہیں تو اپنے دل سے علفت گیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں گیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اسیہ آنے ہسانو دیل دی لوڑ ہی نہیں جیدہ مصطفیٰ تو علاوہ دو جیدہ پیار ہوں وہ بولو لوڑا ہے جی کس واسطے سار جکانہ کی دے سامنے دیل دے اندر محبت کی دی رکھنی ہے مصطفیٰ دی ورفانا لکا ذکرک اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ صدیقی صاحب دی نات ہوئے گی سارے ساتھی یہ نانا تعاون بھی کرو پھر بلال معاذ صاحب دا انشاءاللہ تقریر ہوئے گی ادا کہنٹا پھر اس تو بعد انشاءاللہ خانہ ہوئے گا جنو جنو نبی نا پیارے نا جیڑا پیغمبر دا صحیح امتی ہے اٹھ کے نہیں جائے گا اگلی یاد رکھو جیڑا نبی دا امتی نہیں نا مرزِ غلام امن قادیانی دا امتی ہو چھوڑ جے دفع ہو جے منو دی لوڑکو نہیں بولو اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شہر پاکستان حافظ محمد یوستر بسور صاحب خطا فرما جو کہ نے اللہ پاس صحت و تاندرس و لمی عمرتا فرما ہے کبو آمین کاری محمد بلال معاذ صاحب تشریف فرمانے زیادہ وقت نہیں لگا انشاءاللہ بیدار بیکھانا چاہنا آئے بہت حسین جہانی اتے میرے آقاد وانگو حسین کی تھے کئی دل کا شچہرے پادات گئے وانگو آقاد مہجبین کی تھے آواز نہیں آئی عجبی نہیں آئی جدا کلہ آئے بہت حسین جہانی اتے میرے آقاد وانگو حسین کی تھے کئی دل کا شچہرے پادات گئے وانگو آقاد مہجبین کی تھے تے بہتے سچے جاگتے ہوں دیرے پر سادکی اور امین کی تھے تے بہت فرق کلیم حبیب چغافظ کی تھے تور تیار شبرین کی تھے ایک رہ ملکے کہ وہ سبحان اللہ وہ اتنا عظیمو شانی تمہیں قسم اللہ دی وے کے دل خوش ہو رہے ہیں جنو جنو سرکار دیناتنا پیار ہے نا ایک رہ دو میں اچھو کے اچھی پڑو سبحان اللہ مکے گا میں خوشیاں ہزارہ مل گئیا مکے گا میں خوشیاں ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا آؤ اج زکر حبیب کریے اپنا پلندی تے نصیب کریے جنو جانو جانو لئے راوہ مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا آقا دے آیا رادہ تو یار بن جا اونا ونگو سچا پیردار بن جا جنو جانو حضورتوں دعا ہوا مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا میرے پئی اب دردہ بلو صاحب چودری گلا مرتضیہ گلہ صاحب اور دیگر سامین کرام جلوہ فروض نے پھر میں کونہ انتہائی توجہ تلجملہ پیش کردہ جا ہوا مکے گا میں خوشیاں ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا امت سندیک دے تو شان ویکھلے جنت چیوں نادہ مکم ویکھلے کول کول نبی نال تھاوہ مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا مکے گم خوشیاں ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے باہر مل گئیا مل گئیا مل گئی موسیقی